دوسرا سیمویل سولمہ باب اور جب دعود چوٹی سے کچھ آگے بھڑا تو میفیو بوست کا خادم زائبہ دو گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے اور ان کے اوپر دو سو روٹیاں اور کشمش کے سو خوشے اور تابستانی میووں کے سو دانے اور میہ کا ایک مشکیزہ تھا اور بادشاہ نے زائبہ سے کہا ان سے تیرا کیا مطلب ہے زائبہ نے کہا یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں اور یہ میہ اس لیے ہے کہ جو بیعبان میں تھک جائیں اسے پیئیں اور بادشاہ نے پوچھا تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے سائبہ نے بادشاہ سے کہا دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا تب بادشاہ نے سائبہ سے کہا دیکھ جو کچھ میفیو بوست کا ہے وہ سب تیرا ہوگا تب سائبہ نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں اے میرے مالک بادشاہ تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے جب دعود بادشاہ بہرائم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمی بن جیرہ تھا نکلا اور لانت کرتا ہوا آیا اور اس نے دعود پر اور دعود بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے اور سب لوگ اور سب سورما اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ تھے اور سمی لانت کرتے وقت یوں کہتا تھا دور ہو دور ہو اے خونی آدمی اے خبیص خداون نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا اور خداون نے سلطنت تیرے بیٹے ابی سلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آہ پھس گیا ہے اس لیے کہ تُو خونی آدمی ہے تب زرویہ کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا یہ مرا ہوا کتہ میرے مالک بادشاہ پر کیوں لانت کرے مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سیر اڑا دوں بادشاہ نے کہا اے زرویہ کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام وہ جو لانت کر رہا ہے اور خداون نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لانت کر سو کون کہہ سکتا ہے کہ تُو نے کیوں ایسا کیا اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے سلپ سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے پس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے اسے چھوڑ دو اور لانت کرنے دو کیونکہ خداون نے اسے حکم دیا ہے شاید خداون اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خداون آج کے دن اس کی لانت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے اور سمی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا اور چلتے چلتے لانت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے اور وہاں اس نے دم لیا اور ابھی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے اور اکھی تفل اس کے ساتھ تھا اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی ہویسی ابھی سلوم کے پاس آیا تو ہویسی نے ابھی سلوم سے کہا بادشاہ جیتا رہے اور ابھی سلوم نے ہویسی سے کہا کیا تُو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی تُو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ ہوگا ہویسی نے ابھی سلوم سے کہا نہیں بلکہ جس کو خداون نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا اور پھر میں کس کی خدمت کروں کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا تب ابھی سلوم نے اخی تفل سے کہا تم سلا دو کہ ہم کیا کریں سو اخی تفل نے ابھی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں کبھی ہو جائیں گے سو انہوں نے محل کی چھت پر ابھی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا اور ابھی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا اور اکھی تفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی یوں اکھی تفل کی مشورت دعود اور ابھی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی دا قبی دیو.... ایسی pattern کبھی سلوم süرم این quasi ایسی کن کو صحورت موسیقی موسیقی سلوم کی eh